ہم موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ لیاری ویل فر کے ذمہ دار ابھی وقاس صاحب موجود ہیں تو ان سے ہم کچھ موقف لیتے ہیں جو رائل میمن کے ساتھ جو واقعات ہوا ہے تو ان کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے صافی ہیں رائل میمن تو یہ صاحب ملک کیا کہیں گے جی وقاس بھئی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو سلام اور تمام دیکھنے والوں کو سلام اور جہاں تک اس واقعے کی بات ہے کہ کل جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی جب مجھے کسی نے بتایا نہیں جب مجھے یہ ویڈیو میں نے دیکھی شوشل میڈیا پہ تو مطلب میں تو ایک طرح سے حیران ہی ہو گیا کہ اگر کوئی سمجھے بچے لڑے ہوتے تو بندہ حیران نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سینئر پرسن موس سینئر موس سینئر پرسن کہ میں جب سے میں نے ہوت سمالا ہے تب سے میں ان کو پولیٹکس میں دیکھ رہا ہوں تو اور رائل بھائی جو ہے ہمارے مطلب کے لیاقت کالونی کے رہائچی ہے تو ان کا جب میں نے یہ معاملہ دیکھا کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے مطلب ان کے ساتھ بہر ویئر ہوا کہ دو ٹکے کا بندہ یا غلط مطلب گالیاں مغالظات استعمال کی گئی تو بڑا افسوس ہوا مجھے کہ یہ مطلب کیسے کر رہے ہیں ایک سینئر پرسن ہے موس سینئر پرسن ہے اور روڈ کے بیچ میں اس طرح سے ایک گریب ملو کیا کر رہے ہیں پارٹ ٹیم ٹھیا لگا رہے ہیں اپنا روزگار اپنے بچوں کا اپنے بی بی کا روزی کی دلاش میں وہ کام کر رہے ہیں کوئی اچھا جہاں پر یہ غلط کام ہو رہے ہیں گھٹکے منشیات اس کے اوپر کسی کا کوئی موقف نہیں ہے جس کسی کا موقف ہے کہ بھائی یہ گریب آدمی ہے کیا کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو بہت افسوس وہاں میں میری لیاری ویلفیر اور یو سی تھری میں جو میری ٹیم ہے ہم سب جو اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم کم نیوز اور رائل میمن کے شانہ بشانہ ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں بھلے ان کے کتنے بڑے بھی ہاتھ ہو لیکن کوئی بھی گریب ہے کوئی بھی کمزور ہے ہم ان کے ساتھ ہے موت بے شک آنی ہے سیاست ہوتی رہے گی یہ گھٹروں میں یہ اندویروں میں زندگی گزر گئی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ رائل بھائی کے ساتھ کھڑے میں کم نیوز کے ساتھ کھڑے میں اور اس کی پرزور ہم مضمت کرتے ہیں کم نیوز کا جو کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبار بھی آپ سروے کرتے ہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کم نیوز کیا مخلصانہ کام عوام کو ریلیف دے رہا ہے یا آپ بتائیں مجھے ایساق بھائی جیسے کہ دیکھیں نیوز کوئی بھی اکبار ہے چینل ہے شوشل میڈیا ہے اس کا کام ہے کہ خبر کو ہائلائٹ کرنا اب یہ خبر چاہے مجھے پسند ہو چاہے مجھے نہ پسند ہو اگر آپ میرے بارے میں لکھتے ہیں کہ وقاس اچھا کام کر رہا ہے تو اگر میں اچھا کروں گا آپ اچھا ہی لکھیں گے اگر میں برا کروں گا آپ کا کام ہے ایکسپوس کرنا اور اگر میری کوئی برائی ہے تو مجھے اپنی خامیاں دیکھنی چاہیے یہ نہیں کہ مجھے کسی نیوز کے بارے میں کہنا چاہیے اور جہاں تک کم نیوز کی بات ہے خصوصا تو کم نیوز جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہمارے ایریا میں آج سے پہلے کوئی ایسا کوئی شوشل ایکٹیوٹی یا کوئی نیوز نہیں آئی ہے یہ کم نیوز ہے جو کہ لیاقت کالونی کی کھڑے کی میمن سوسائٹی کی موسیٰ لین کی بگدادی کی گلی گلی کی خبر دیتی ہے کہ بھئی اس گلی میں مینول بند ہے یہاں لائٹیں نہیں ہیں تو وہ چیز جو ہے لوگوں کو بری لگ جاتی ہے تو اور میں کم نیوز بیسے مجھے پتا ہے کہ آپ کے حوصلے بلند ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ کہیں آپ اپنا حوصلہ جو ہے پست مت ہونے دینا آپ کے ساتھ ہے آپ کے شانہ بشانہ ہے پوری لیاری کی عوام آپ کے ساتھ ہے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ہم مطلب پیچھے اٹھے کے نہیں یار کم نیوز جو ہے غلط کر رہی ہے کم نیوز نے بہت اچھا کام کیا ہے گلی گلی گرگر کی بات کو مسائل کو ایکسپوز کر رہی ہے تو میری طرف سے جو ہے آپ کو ویلڈن ہے میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت جو ہے روشن راستہ سوشل ویلفیر سوسائٹی ریجسٹر کہ چیئرمن عدیل احمد خطری صاحب بھی موجود ہے تو ان سے بھی کچھ موقف لیتے ہیں کہ وہ کچھ ان کے بارے میں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ناظرین کو السلام علیکم کہوں گا اور جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ باتیں کچھ ویڈیوز کچھ اس طرح کی چل رہی ہیں جو رائل میمن ہیں وہ ان کا تعلق کم سے بھی ہے اور وہ روشن راستہ کے پریس سیکیٹری بھی ہیں تو ان کے ساتھ ایک بیئیویر ہم نے دیکھا کہ رکھا گیا ہے جو کہ بہت ہی مضمت کے قابل ہے کیونکہ اس طرح سے کسی کے ساتھ کیونکہ کوئی بھی شخص ہے اگر وہ ایک اپنی روزی کمار آ رہا ہے تو وہ اپنی اس روزی سے پورا خاندان کا پیٹ برتا ہے اس کا چھوٹے بچے ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے ہمیں جو انا کوئی بھی خبر کم نیوز کے توسل سے چل رہی ہے یا کسی بھی توسل سے چل رہی ہے تو اس سے ہم پرسنل نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں ہمارا کسی سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کسی سے ہم اٹیک نہیں ہے کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے کسی سے ہم لوگ تو روشن نصدہ کی طرف سے جو انا سوشل ورک کر دیں صحیح اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے سارے عباب سارے دوست محترم ہیں صحیح ہمارے لئے رشید آزاد صاحب بھی محترم ہیں ہمارے لئے رائل نیمن صاحب بھی محترم ہیں ہمارے لئے عساق صاحب بھی محترم ہیں ہمارے لئے یہ بھائی بھی محترم ہیں ہمارے لئے اسی طرح محمود آشم بھی ہمارے لئے ایک محترم ہے صحیح نا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی سے زیبنا کسی بھی معاملے میں جو نا الجیں یا ہم معاملہ کو خدا لیکن جو یہ کیا گیا ہے اس پر روشن راستہ اور اس کی پوری ٹیم جو نا اس کے خلاف مضمت کرتی ہے اور ہم رائل نیمن کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے ساتھ رہیں گے جب تک جان میں جانے ہم رائل نیمن کے ساتھ رہیں گے شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے روشن راستہ کے جنرل سیکرنری رشید آزاد صاحب بھی موجود ہیں تو وہ بھی کچھ مقتصر اپنا موقف دیں کہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ لوگ ہر وقت کوریش کرتے رہتے ہیں اور وقہ صاحب نے جنہوں نے بلکل ہماری حمایت کیے اور چیرمن عدل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جنہوں نے پرزور مضمت کیے تو اس کے آگے تو الفاظات نہیں ہیں بڑھ یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز پسنل نہیں لی جا سکتی ہم عوام کے ایشو ہیں ان کو ہلائٹ کرتے رہیں گے ہم میں کوئی کتنا بھی پریشر کرے کتنا بھی ڈرائے دھمکا ہے بڑھ جو عوام کی خدمت ہے وہ کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ انجیوز ہم نے ریجسٹر کروائی تھی تو حلف لیا تھا تمام امران سے تو جس میں رائل صاحب بھی ہمارے مرکزی باڈی گیس ہیں فاؤنڈر میمبر ہیں تو ان کو کوئی آ چاہے گی تو ہم ان کے ہر لمحہ ہر گھڑی ان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ رائل بھائی کے ساتھ ہیں ہم اور پرزور مرمت کرتے ہیں اور پورا ادارہ ان کے ساتھ ہے پروٹیسٹ کی بھی اگر نیڈ ہوئی تو ہم پروٹیسٹ بھی گرائیں گے جی جناب یہ ہمارے ساتھ وقاس صاحب عدیل عمد قطری صاحب رشید آزاز صاحب کے موقوف آپ نے سنے کیمرامین شیراز حسین کے ساتھ حساق جکوئی کم نیوز کراچی